اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین پھر ایک بار شہر عیدر آباد میں لینڈ مافیوں کا ظلم جاری ہے ہمائی نگر پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ان پر یہ الزام ہے کہ یہ لوگ دوسروں کی زمین پر جا کر وہاں پر خفضہ کر کے بیٹھے تھے کمبلین کرنے پر ہمائی نگر پولیس تو کاروی نہیں کی لیکن ڈی سی پی کی جانب سے کاروی کرتے ہوئے چار لوگوں کو حراسط ملیا گیا اور اس میں جنگلی یوسف کا نام آ رہا ہے جو یہاں پر چار لوگوں کو بٹھایا تھا اور اس کے پیچھے بھی بڑے پولیٹیشن سیاست دانوں کا بھی اس زمین پر نظر ہیں اور ان کا بھی ہاتھ ہونے کی بات کی جا رہی ہے ناظرین لگاتار ایسے کچھ پولیٹیشنوں کی جانب سے اس طرح کے واقعاتوں میں اضافے ہو رہے ہیں دیکن پلیزا فنکشن حال جو واقعہ آسیف نگر روڈ پر جو ہمائی نگر پولیس شیشن حدود میں آتا ہے اس زمین کا یہ خصہ ہے اور اب جو کمپلین کیے ہیں ان کو جان کا خطرہ ہے برحال ساری پولیس ابھی تحقیقات کر رہی ہے دیکھنا ہے کہ اس میں اور کتنے لوگ کے چہرے سامنے آتے ہیں اور کتنی بڑی طاقتیں سامنے آتی ہیں آج پولیٹیشن اور لیڈروں کا ایک ہی کام ہو گیا ہے زمینیں خفضہ کرنا برحال پارٹی کے ہائی کمانڈ تک بھی یہ کمپلین گیا ہے اور اکبر ادنویسی نے توقع دلائے کے ان پر کاروائی ہوگی دیکھتے ہیں سپورٹ ناظرین ہمائیو نگر پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا تفصیلات کے مطابق محمد بن جلال نے شکایت کی کہ ان کے فنکشن حال کی زمین پر لگاتار کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ان کو ڈرہا دھمکا رہے ہیں اسی بات کو لے کر پولیس ششن میں تو شکایت کی گئی تھی لیکن پولیس کی جانب سے کوئی خاص کاروائی نہیں ہوئی اسی بات کو لے کر محمد بن جلال نے ویجزون ڈی سی پی سے ملاقات کی اور سارے تفصیلاتوں کو بتائی اس کے بعد ویجزون ڈی سی پی نے بینا دیر کیے ہوئے ان کی ٹیم کو ہدایت دی اور انہوں نے اسی زمین پر یعنی ڈکن فنکشن حال کی زمین پر چار لوگ بیٹے ہوئے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے نام کچھ اس طرح ہے محمد زبیر پٹلنگا نامپلی کے رہنے والے سید آزم گلوری ٹاکیس ریا نوٹل کے رہنے والے پیاس خان گلوری ٹاکیس ریا نوٹل کے رہنے والے شیخ یوسوف خطب شاہی مسجد بزارگاٹ کے رہنے والے ان چاروں کو جب گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد یوسوف علیاس جنگلی یوسوف نے بٹھایا پولیس نے یہ چاروں پر ایفیر کر دی انڈرسکشن کے تحت 448, 427, 584, 586 IPC کے تحت ان پر کیس درج کیا گیا اور ان کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے ناظرین بڑی افسوس کی بات ہے ایسے زمینات کے معاملے میں ہمارے شہر اہدراباد میں لگاتار بڑے بڑے نام آ رہے ہیں اور وہ لوگ پارٹی کا نام استعمال کرتے ہوئے کوئی بڑے لیڈروں کا نام استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے خفزے کر رہے ہیں اور دوسروں کی زمینات پر جا کر نقلی کاغذات بنا کر ایسے گندے کھیل کھیل رہے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بنجرائل پولیس ٹیشن حدود میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جہاں پر سی سی ایس پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایفیار کی تھی اور اس ماملے میں بھی سیدھے ڈی سی پی نے یہ سنگین مسئلے کو سمجھا اور انہوں نے اپنی طور پر ٹیم کو بھیج کر اس کیس کو ہینڈل کیا یعنی کہاں تک اور کیسے یہ لوگ مینیج کرتے ہیں لوگوں کو اور کس طرح سے ایسے کام کو انجام دیتے ہیں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس دکن فنکشن حال میں بہت بڑے نام بھی ہیں اور آنے والے دو چار دن میں وہ نام بھی سامنے آئیں گے کیونکہ ان کے ریکارڈنگز ہیں اور جو درہ دھمکار آئے تھے وہ بھی ویڈیوز ہیں اور کئی کال ریکارڈنگز ہیں انخریب کریم ٹڈے نیوز کے ذریعے آپ کے سامنے لائے جائے گا ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ذمہ داری ہم برابر نبھائیں گے جس طرح سے پارٹی کو بدلام کیا جا رہا ہے جس طرح سے پارٹی کے ذمہ داروں کو بدلام کیا جا رہا ہے پارٹی کے لیے ایمانداری سے قائم کرنے والوں کو بدلام کیا جا رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی مفاد کے لیے پارٹی کو استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے بہرحال محمد بن جلال اکبر ادنویسی سے بھی ملاخت کیے اور اکبر ادنویسی نے توقع دلایا کہ اس معاملے میں کاروائی ہوگی اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان پر کاروائی ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ زمینات کے خفزوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور نقلی پیپر بنا کر کسی کی بھی زمین پر بیٹھ جانا اور کروڑوں روپے کمانا یہ دھندے کو روکنے کی ضرورت ہیں ورنہ یاد رکھئے اگر آج خاموش رہے تو آنے والا وقت اور بھیانک ہوگا اور یہی لوگ آپ کے بھی مکانات کو زمینات کو خفزہ کریں گے اس لیے پولیس کو بھی چاہیے کہ پریمانداری سے کام کریں اور ایسے لوگوں کی جو اصلی جگہ ہیں سلاخیں اس کے پیچھے ڈالیں بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں اور جو لوگ ملوث ہیں آنے والے وقت میں ان کے بھی چہروں سے پردے اٹھیں گے ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے جانا ہوگا امید کرتے ہیں کہ پولیس پریمانداری سے تحقیقات کرے گی اور اس کے پیچھے کونسی سازشیں ہیں اور کونسے لوگ ہیں ان کا بھی پردافہ آشک کرے گی مہشہ گرمتلی Crime Today News ہیدراباد